اگر میں کہوں ڈاکٹر ان فیزیکل تھیرپی تو غلط نہیں ہوگا آج بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہر گھر کی کہانی ہے اور سپیشلی لڑکیاں اور خواتین کا مین ایشو مٹاپا وزن کم نہیں ہو رہا اور یہاں دو بات ہیں ہم جہاں جتنا کہتے ہیں نا کہ وزن کم نہیں ہو رہا وہاں ایک رائے الگ بھی ہے ایک الگ پہلو بھی ہے لوگ وزن گین نہیں کر پاتے تو اگر میں آپ سے شروع کروں وزن کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے اگر ہم وزن کم کرنے کا آسان طریقہ پر بات کریں تھوڑا سلاوٹ بات کرنا پڑے گا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائیٹ کنٹرول رکھیں اپنی اور ڈائیٹ کنٹرول کا مرتب یہ ہے کہ آپ پورشنز اپنے جو ہیں وہ کنٹرول رکھیں اور خاص طور پر جیسے رمضان چل رہا ہے تو رمضان تو سب سے ایفیکٹیو مانس ہوتا ہے ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں ویٹ لاؤس کے لیے لیکن موسٹی لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں پکوڑوں اور سموسیوں کی وجہ سے تو پورشن کنٹرول سب سے بہتر ہے اور پورشن کنٹرول کے ساتھ روٹین ایکسرسائزز جو آپ نے ویٹ لاؤس کے لیے کرنی ہے وہ سب سے ایفیکٹیو ہوتی ہیں مجھے ایک باوطہ ہے ایک شخص جو جم جا رہا ہے یہ ایکسرسائز کر رہا ہے یہ ووک کر رہا ہے لیکن کھانے پر کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کا وزن کام ہوگا رمضان میں اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے ہیں ایک گھنٹے میں صرف دو سو پچاس برن ہوتی ہے میکسیمم تین سو اور بہت میند کرو تو ساڑھے چار سو اور دو سو موسیم میں اس سے ڈبل آ جاتی ہے ہے نا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ حکیم صاحب ہم جتنا برن کرتے ہیں اس سے زیادہ تو کھا لیتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ نہ کم ہو رہا ہوتا ہے نہ زیادہ وہ ادھر ہی میری زندگی کی کہانی ہے کہ ادھر ہی وہ اٹک جاتا ہے تو اس میں ہم حکمت کیا کہتی ہے تھوڑا ہیلپ کر دیں حکمت کیسے مدد کرے گی ہماری جو اپنی مدد نہیں کر پا رہے دیکھیں حکمت جو ہے اس میں موٹاپے کو جو ہے تین حالتوں میں دیکھتی ہے تین صورتوں میں دیکھتی ہے بالکل میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا بہت پریشانی ہے موٹاپے کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو نشاستہ دار چیزیں ہیں اور جو شکر والی چیزیں ہیں کاربو ہائیڈریٹز ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو نرم موٹاپا ہوتا ہے جس میں شوگر بہت زیادہ ہوتا ہے یورین بار بار آتا ہے وائٹ ہوتا ہے اور بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان بہت زیادہ فربا ہوتا ہے جسم بہت نرم ہوتا ہے اس کے لئے ہم بہت آسان علاج بتاتے ہیں کہ لونگ آپ دس گرام لیں ٹھیک ہے دار چینی بیز گرام لیں اور جاوتری جس کو بولتے ہیں جاول جاوتری یہی نام ہے ناستہا ہے جاوتری تو یہ بھی دس گرام لیں اس کو پاودر کریں صبح دوپر شاہر چوتھائی چمچہ استعمال کریں یہ موٹاپے کی ایک قسم ہے دوسرا موٹاپا ہم دیکھتے ہیں جو بہت سخت موٹاپا ہوتا ہے جو پیلوان جو جم کرنے والے لوگ بہت سخت ہوتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسم مسئلز بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے اچھا ان کو ہوتا کیا ہے کہ ان کو جو ہے قبض کا مسئلہ رہتا ہے خوشکی کا مسئلہ تیزابیت کولیسٹرول یوروک ایسیڈ اچھا میں خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ اس موٹاپے کے اندر جو سخت موٹاپا ہوتا ہے ہماری بہنوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہیرز ان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں ہارمونز جو ہے بے قائدگی ہو جاتی ہے اور ان کو جو ایام آتے ہیں مینسیز آتے ہیں بے قائدگی وہ بہت کسرت سے آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں اچھا ایسے ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا علاج بتاتے ہیں جو سخت موٹاپے والے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجوائن جو ہے وہ دس گرام لے لیں ٹھیک ہے اور رائی سرخ آتی ہے وہ دس گرام لے لیں اور اسی طریقے سے تیز پتہ جو بریانی میں ڈلتا ہے دس گرام لے لیں اور گندک آملہ سار کھانے والی ہوتی ہے تیز گرام لے لیں اس کو پاودر کریں صبح دوپہ رات کھائیں اچھا ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ پپیتہ ایک پاو صبح کھائیں ایک پاو دوپہر کھائیں ایک پاو رات کھائیں فوراں آپ کا وزن جو ہے وہ نیچے آ جائے گا تیسرا قسم کا موٹاپا جو بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر آپ جسی بہنیں اور جو بھی ہماری ناظرین دیکھنے والے ان کے لیے ہے ان کو ہم کہتے ہیں ورمی موٹاپا سوجن والا موٹاپا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تھائیس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ جگہیں باہر نکل جاتی ہیں یہاں کے یہ جگہیں یہاں عموماً خواتین کا سپیشلی ایشن خواتین کا یہی مسئلہ ہے یہ خاص طور پر یہی مسئلہ ہے میں ان کی علامات بھی بتا رہا ہوں کہ ان کو سوجن ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیں گے اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے سوجن بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا خاص طور پر ایسی خواتین کا کیا ہوتا ہے کہ اگر جسم دبائیں گے تو وہ گھڑا پڑ جاتا ہے اور وہ دیر سے باہر آتا ہے تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہم بہت آسان چیز بتاسے ہیں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں حکیم صاحب یہ میں نہیں ہوں اور یہ خاص طور پر بہنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ورمی موٹاپا سوجن والا موٹاپا کہلاتا ہے اور وہ موٹاپے میں نہیں آتا وہ سوجن یعنی ایکسرا آپ کا جسم سویلنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ خربوزہ جو ہے آس رکھت بہت زیادہ مل رہا ہے خربوزہ جو ہے پیٹ بھر کے ایک ٹائم یہ دو ٹائم کھائیں اس کے ساتھ میں ایک بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں اور میں یہاں وہی نسخے بتاتا ہوں جو الحمدللہ اپنے پیشنٹس کو میں دیتا ہوں اور ان سے میں نے ریزلٹ لیا ہے بہت ساری جو میری خواتین پیشنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ دس دن میں بیس دن میں مہینے میں ان کو وزن گر جاتا ہے پیٹ یہاں یہاں تک نکلا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں دیکھیں نو دن رہ گئے نو دن بعد پھر ہم ملیں گے آپ مجھے میں یہاں لائف اس کو پہ عمل کر کے نو دن بعد آخری رمضان والے دن میں آکے بتاؤں گے کہ کتنا وزن کام ہوا اس کے لئے آپ یہ کریں کہ خربوزہ جو ہے پیٹ بھر کر ایک ٹائم استعمال کریں چاہے افتاری میں کریں یا ترابی کے بعد کریں یا سہر میں سہر میں تو ظاہر چی باتیں روزہ رکھنا ہوتا ہے تو آپ یا تو افتاری میں کریں اور رات میں یعنی اتنا اتنا پورشن نسخہ بنا لیں تقریباً آدھا کلو خربوزہ آپ کھا لیں اس سے فوری طور پر دس دن میں اچھے اس کے ساتھ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں بہت قیمتی نسخہ ہے آپ جو ہےنا حلدی لے لیں خالص دس گرام ٹھیک ہے سونف لے لیں خالص دس گرام ٹھیک ہے ملٹھی لے لیں خالص دس گرام اور ریون خطائی آتی ہے مل جاتی ہے پنسار اسٹور سے وہ تیس گرام لے لیں ٹھیک ہے اس کو برابر وزن پاؤڈر کر لیں ٹھیک ہے پاؤڈر کر کے اس کو صبح دوپیر رات یا تو پانچ سو ایم جی کے کیپ سول میں بھر کے لے لیں یا جو ہے ہاف ٹی سپون صبح دوپیر رات نیم گرم پانی سے لیں اس سے ساری سوجن آپ کی ورم اتر جائے گا اور آپ بالکل سمارٹ اور سلم ہو جائیں گی کیا بات حکیم صاحب سلم اور سمارٹ ہونا ہے تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی گی ابھی بھی روزت چند رہ گئے تو اس میں کریں اور ساتھ ساتھ یہ فزیکل ایکسرسائز کیا کیا کریں فزیکل ایکسرسائز پہلے ہم لوگ ریکمند کرتے ہیں کہ آپ اپنا بی ایم ای نکال لیں اور بی ایم ای نکالنا is very easy آپ سرچ انجن پہ جائیں کوئی بھی سرچ انجن آپ use کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے بی ایم ای ٹائپ کیا ہے اپنا ویٹ انڈ ہائٹ اس میں ڈال دیں صحیح ہے اگر آپ کا بی ایم ای ٹوینٹی فائی سے اباب جارہ ہے that means کہ آپ اوورویٹ اور ویڈیز کی طرف جارہے ہیں اور ویڈیز کی طرف کیوں جارہے ہیں انڈرلائن کاؤس نہیں ہونا چاہیے فور ایکسامپل فیمیلز میں پی سی اوز بگرر کے بہت زیادہ یشوز ہیں یا تھائروائیڈ کے بہت ہائپو تھائروائیڈ زمب میں بہت زیادہ انکریس ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ آپ چیک کرا لیں روٹین لی یہر میں ایک دفعہ کرا لینا زیادہ بہتر ہے اگر یہ پرسسٹنٹ یہ والے انڈرلائن ایشوز ہیں اور آپ اس کی میڈیکیشن لے رہے ہیں تب ہم ریکمینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کارڈیو ویک میں اگر دو سے تین دفعہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں سٹرنٹ ٹریننگ بھی ضروری کارڈیو کریں لیکن ساتھ میں سٹرنٹ ٹریننگ بھی ہم وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک ہوپلی یہ سیگمنٹ نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا اس پر عمل کریں نو دن رہتے ہیں ہو سکتا دو تین کلو گر جائیں بریک کے بعد واپس ملاقات کرتا مولا یا سلوی و سلوی تائم نو بات